کرونا رودی ویکسن کی پہلی خوراک کا شد پرتیشت لکھ سے حاصل کرنے پر پردہان منطری نریندر موڈی 6 ستمبر سومبار کو پردیش واسیوں سے ورچول مادیم سے سیدھا سمواد کریں گے پردہان منطری کے اس سمواد کارکرم کے لیے حمیرپور جلہ میں بھی وشیش تیاریاں کی جا رہی ہیں اپائیوکت حمیرپور دویش ویتا ونک نے بتایا کہ جلہ حمیرپور کے پانچوں ویدان سبق شیطروں کے کل دس تھانوں پر LED سکرین کے مادیم سے اس کارکرم کا سیدھا پرسارن کیا جائے گا اس کے علاوہ اپائیوکت کالی ایرلے پریسر سبھی SDM ایوم بیڈیو کاریالے تتھا جلہ کے سمست گرام پنچائت ایوم شہری نکائی کاریالیوں میں اس کارکرم میں آن لائن مادیم سے جوڑے جائیں گے کارکرم کے دوران پردان منتری جلہ حمیرپور کے لابہارتیوں سے بھی سیدھی بات کریں گے اپائیوکت نے بتایا کہ کارکرم کے سیدھے پرسارن کے لیے حمیرپور شہر کے ٹاؤن ہال گرام پنچائت چنگر کے پنچائت گھر نداؤن کے گیتہ بھون گرام پنچائت پنسائی کے کاریالے پریسر تحصیل پریسر سودانپور تحصیل پریسر ٹونی دیوی مینی سچی والے بھونج پنچائت کاریالے پریسر ٹکر مناسا بیڈیو کاریالے پریسر بجڑی اور ایز جیم کاریالے پریسر بڑھ سر میں بڑی سکرینیں لگائی جائیں گی تاکہ لوگوں کی بھاگیتہ کو سنشت کیا جا سکے انستانوں پر کوویڈ نائنٹین پروٹوکول کی انپالنا سنشت کرنے کے لیے بھی وشیش پربند کیے گئے ہیں اپائک نے بتایا کہ لیڈی سکرینوں پر سیدھے پرسارن کے علاوہ جلہ پرشاشن کے فیس بک پیج یوٹیوب اور انیہ شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی لوگ یہ کاریقرم دیکھ سکیں گے انہوں نے بتایا کہ کرونا رو دھی ٹکہ کرنا بیان میں جلہ حمید پور شروع سے ہی اگرنیہ بنا ہوا ہے ویکسینیشن کی پہلی خوراک کا شد پرتیشت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جلہ میں ویکسینیشن کی دوسری خوراک لگوانے والے لوگوں کا آنکڑا بھی چالیچ پرتیشت سے پار پہنچ چکا ہے جو کی انیہ جلوں کے مقابلے کافی زیادہ ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ہم ہمارچل پردیش جو ہے پورے دیش میں اگرنی سٹیٹ بڑھ کے اُبھرا ہے جس میں پہلے ڈوز کی شرط پرتیشت راکسینیشن جو ہے ہمارے پردیش نے حاصل کی ہے سب سے پہلے اور اسی کڑی میں مانے والا پردھان پنتری مہنے نے جو ہے چاہا ہے کہ ہم ہمارے پورے پردیش کے بیویر زلوں سے ایسے فرنٹ لائن ورکرز اور بینیفیشریز کے ساتھ سیدھا سمواد تاپت کریں گے اور اسی کڑی میں 6 سپٹیمبر کو ہم سب ہی زلوں میں اور ہمیرپو ڈسٹرپ میں بھی اس کی خاص تیاریاں جو ہیں وہ کر لی گئی ہیں اور یہ جو کاریکرم ہوگا جس میں سیدھا سمواد ہوگا مانے والا پردھان منتری مہنے کا وہ ڈی سی آفیس کے علاوہ سب ہی ہمارے سب دیویزنل آفیس میں سب ہی ہمارے سب دیویزنل آفیس میں سب ہی اپنٹ لادکاری کاریلوں میں سب ہی بلوک کے دفتروں میں ویڈیو آفیس میں ساتھ ساتھ میں سارے گرام کنچائٹ ہیں جتنی ہماری 250 کے قریب گرام کنچائٹ ہیں ہمارے زلے میں وہ سب ہی اس کاریکرم کے ساتھ جو ہے بی سی کے ماندھیم سے جوڑیں گے اس کی علاوہ بڑی سکرینز جو ہے سوچنا ایرم کسارن ویبھاگ دوارا جو ہے زلے میں الگ الگ لوکیشنز پہ لگائی جائیں گی اس میں تاؤن ہال جو ہے ہمیرپور کا وہاں پہ یہ سکرین لگائی جائے گی پنچائٹ گھر گرام پنچائٹ چنگڑ میں لگائی جائے گی سمٹیویجن ہمیرپور میں گیتا بھون ندون میں پنچائٹ گھر پنسائی ندون میں ایس ڈی ایم آفیس کامپلیکس بڑسر میں بلوک آفیس بجڑی میں مینی سچیوالے پرانگان بھورنج میں پنچائٹ گھر ٹکری منحاسا بھورنج میں تیسیل آفیس کامپلیکس اوزانپور اور تیسیل آفیس کامپلیکس ٹونی ریوی میں یہ جو بڑے سکرین کو ستھاپک کیا جائے گا تاکہ پبلک جو ہے وہ بھی ان کارکرموں کو جو ہے ان کا سیدھا پرسارن ان جگہوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے علاوہ جو یوٹیوب کا اس میں لائف اس میں جو پرسارن وہ کیا جائے گا اون لائن ماندھیم سے اور اس کے ساتھ ساتھ زلہ پرشاسن ہمیرپور کی جو فیس بک پیج ہے ڈسٹرٹ ایڈنسٹریشن ہمیرپور کے نام سے وہاں پہ بھی اس کا لائف تسارن جو ہے گھر بیٹھے سب لوگ دیکھ پائیں گے اور نبھا دو سو ستر لوکیشن سے ہمارے زلے سے اس وی سی کو ہمارے ماندھیم تردان منتری مہودے کے اندھاکشتہ میں جو وی سی ہوگی اس سے جوڑا جائے گا اس کی ریالیاں ساری جو ہیں وہ لگ کر لی گئی ہیں اور ہم آشہ کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی سفل ایک آیوجن ہوگا اور ہمارے جتنے فرنٹ ٹائن ورکرز ہیں جنہوں نے دن راکھ مہنت کی ہے جو ہمارے بیٹھے شریز ہیں ان سبھی کو بہت زیادہ تجھ سامن اور انسپیریشن اور موٹیویشن دیں